حالات بہت زیادہ تشویشناک ہوتے جا رہی ہیں کوئی معاشرہ کتنا مضبوط ہے یا کتنا کمزور یہ اس وقت پتا چلتا ہے جب اس معاشرے پر کوئی مشکل وقت آن پڑتا ہے اور یہی اب ہمارے معاشرے کے ساتھ ہو رہا ہے پشاور میں ایک مولبی صاحب نے ایک جنازہ پڑھانے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ مولبی صاحب کا کہنا تھا کہ مرنے والا جس کا جنازہ پڑھایا جانا ہے کیونکہ وہ اس وبا کا مریض ہے اس لیے مولبی صاحب نے کہا کہ میں اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا کیونکہ اگر میں اس شخص کا جنازہ پڑھاؤں گا تو یہ وبا مجھے بھی لاحق ہو جائے گی لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ یقیناً آپ کو حیرت میں ڈال دے گا وہ ڈاکٹر صاحب جو اس مرنے والے مریض کا علاج کر رہے تھے وہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شخص کو نہ صرف گسل میں دوں گا بلکہ اس کا نماز جنازہ بھی میں پڑھاؤں گا دوسری جانب کل ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے ایشین ممالک کے بارے میں ورلڈ بینک کا کہنا تھا پاکستان بھارت بنگلہ دیش نپال بھوٹان اور دوسرے جتنے ممالک ہیں جنوبی ایشیا میں وہ بہت بدترین ریسیشن میں جانے والے ہیں یہ ریسیشن اتنا برا اور بیانک ہونے والا ہے کہ گزشتہ چالیس سال میں پوری دنیا نے ایسا ریسیشن نہیں دیکھا ہوگا ورلڈ بینک کی رپورٹ آنے کے فوراں بعد امران خان کی جانب سے انگریزی میں سپیچ کی جاتی ہے یہ سپیچ ایک چیز یاد رکھئے گا امران خان نے پاکستانیوں کے لیے نہیں کی بلکہ یہ سپیچ مغربی ممالک کے لیے تھی امران خان اس سپیچ میں تقریبا تقریبا وہی باتیں کرتے ہیں جو ورلڈ بینک اپنی رپورٹ میں بتاتا ہے وزیر اعظم امران خان کا کہنا تھا اگر آپ امریکہ کی جانب دیکھتے ہیں تو امریکہ نے اس وبا سے نبٹنے کے لیے دو ٹریلین ڈولر کا بیل آؤٹ پیکج دیا ہے دوسری جانب پاکستان جیسا غریب ممالک صرف آٹھ بلین ڈولر کا بیل آؤٹ پیکج اپنی عوام کو دے سکا ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنی گنجائش ہی نہیں اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں دو ٹریلین ڈولر یعنی دو ہزار ارب ڈولر اور کہاں آٹھ ارب ڈولر کوئی مقابلہ نہیں دونوں میں وزیر اعظم امران خان کا کہنا تھا پاکستان جیسے غریب اور ترقی آفتہ ممالک کے لیے بہت مشکل ہے ان حالات میں سروائف کر پانا اس لیے پاکستان اور پاکستان جیسے دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں ان پر جتنے بھی کرزیں ہیں ان کو فوری طور پر ریش ڈول کیا جائے لیکن امران خان کی سپیچ کے بعد جو رییکشن دیکھنے میں آیا پاکستان سے وہ قدر افسوس ناک تھا بہت سے لوگوں نے امران خان پر تنقید کی جبکہ امران خان پر تنقید کرنے کا نہ تو لوجک سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی خان صاحب پر تنقید بنتی ہے یہ تمام لوگ نواز شریف پر تو تنقید کرنا بھول جاتے ہیں جس شخص نے پاکستان کو اتنے بڑے کرزوں کی دلدل میں دھکیلا لیکن امران خان جو کہ اس قوم کے کرزیں اتاننے کی کوشش کر رہا ہے اس پر تنقید کی جاتی ہے شاید کسی نے درستی کہا ہے کہ نواز شریف جان بوجھ کر ہمیں کھوتے کھلاتا رہا ہے تاکہ ہمارے سوچنے سمجھنے کی طاقت کم ہو جائے اور کل جن لوگوں نے امران خان پر تنقید کی ان کے بارے میں یہ بات سمجھ بھی آتی ہے پاکستان میں اگر اس بواہ کو کنٹرول نہ کیا جا سکا اور لمبے عرصے تک لوگ ڈون چلتا رہا تو پاکستان کو شدید سوشل اور اکنومک مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوسری جانب اس بواہ کے زمانے میں جو لاپروائیاں اور کتاہیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں وہ بھی بہت زیادہ تشویشناک ہیں سندھ حکومت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے ایکسپائر خوراک ضرورت مندوں میں تقسیم کی جو ڈالیں تھیں وہ بھی ایکسپائر تھیں جو اوئل تھا وہ بھی زائد المیاد تھا یعنی ایسی خوراک ضرورت مندوں کو دی گئی جو موزر صحت تھی دوسری جانب پشاور میں کہ سکولز نے ریزلٹ آناؤنس کرنے کے لیے سٹوڈنٹس کو سکول میں بلا لیا جو کہ بے حد خطرناک عمل تھا ہماری یہی چھوٹی چھوٹی لاپروائیاں بڑے پمانے پر وبا کو پھلانے کا سبب بن سکتی ہیں دوسری جانب اگر ہم بھارت کو دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور بھارت بھی اس وبا سے مفوض نہیں لیکن اگر موڈی کو دیکھتے ہیں تو موڈی صرف ڈرامے کرنے میں لگا ہوا ہے موڈی کبھی بھارتی عوام کو دیے جلانے کا کہتا ہے کبھی موڈی کہتا ہے پانچ بجے تالیاں بجاؤ کبھی کچھ کہتا ہے اور کبھی اپنی کتہیاں چپانے کے لیے لوسی پر فائرنگ کرواتا ہے موڈی کے بارے میں ایک چیز یاد رکھئے گا موڈی ایک چھوٹا اور کم ضرف شخص ہے اور جب چھوٹا شخص بڑے عوضے پر بیٹھ جاتا ہے تو وہی کچھ کرتا ہے جو موڈی اس وقت کر رہا ہے بھارت کی ریاست یوپی میں ایک ماں نے اپنے پانچ بچوں کو محض اس لیے ندی میں پھینک دیا کہ اس کے بچے پانچ دن سے بھوکے تھے جس کے بعد ماں نے یہ فیصلہ کیا اگر وہ اپنے بچوں کو دو وقت کا کھانا نہیں دے سکتی تو وہ ان کی زندگی ہی چھین لے گی موڈی کی جانب سے اس وبا کو ایک موقع کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف بھارتی میڈیا کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے بھارت میں اس وبا کے پھیلنے کی وجہ تبلیغ کی جماعتیں ہیں تبلیغ کی جماعتوں کی وجہ سے پورے بھارت میں یہ وبا پھیلی ہے جس کے بعد بھارت بھر میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور شدت انگیزی کی ایک نئی لہر پیدا ہوئی ہے اور مسلمانوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے بھارت بھر میں ہمیں پاکستان میں ہر حال میں اس وبا کو مزید پھیلنے سے روک نہ ہوگا کیونکہ یہ وبا اگر مزید تیزی سے پھیلتی گئی تو حالات بہت برے ہو سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور خبری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو لازمی کلک کر دیں